بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys welcome to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے تو آج میں نے ایک ویڈیو رکھی ہوئی تھی رمضان کی تو ہم نے تاکرات میں جو نماز پڑی تھی اور جو ماحول تھا وہاں کا یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا بٹ بیچ میں میری تھوڑی سی بہت حراب ہوگی تھی تو میں ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی تو آج میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ والا ویو ضرور دکھانا چاہئے پیارا ویو تھا میرے لیے یہ first experience تھا میں نے اپنی life میں پہلی بار مسجد میں جا کے نماز پڑی عید کی نماز پڑی اور رات پوری عبادت کی ہم نے تراویاں پڑی اور جتنے بھی نوافل وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب پڑے تو میں اپنا experience آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہی تھی تو i hope آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے گا تو ویڈیو میں انٹ تک بنے رہے ہیں اور ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کیسا experience ہوتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا بہت سارے لوگ ہوں گے پاکستان میں تو یہ سسٹم بہت کم ہے حاصل طور پر لڑکیاں وہاں پہ نہیں جاتی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو میرے لیے بھی یہیں پہ آکے یہ experience ہوا میں جب یہاں پہ آئی تو یہاں پہ سب جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو آج میں پہلی بار گئی اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آکے جو سکون ملانا مجھے اتنا سکون تھا یہاں پہ اتنا peaceful تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں ان سے دعا مانگ رہی ہوں اور وہ دیکھ رہے ہیں مجھے مجھے سن رہے ہیں ایک ایسی کیفیت تھی میری ایک ایسی feeling تھی روحانیت تھی تو بہت ایک پیاراسا ماحول تھا یہ رات کو جب ہم ترابیاں پڑھنے کے لیے آئے نا تو یہ تب کا منظر ہے یہاں پہ اتنا رش نہیں تھا تب کیونکہ ہم بہت جلدی آگے تھے آزان جیسی ہوئی عشاء کی تو اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز پڑھی بارہ بجے تک کہ یہاں پہ ٹائم تھا کہ بارہ بجے سے تاک رات شروع ہوتی ہے بارہ سے لے کر دو بجے تک تو ہم لوگ گیارہ بجے نکل گئے تھے گھر سے تو وہاں پہ ہم گئے تو تب بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے وہیں پہ بیٹھ کے ویٹھ کر رہے تھے کہ ہم رات پوری ہی پہ رہیں گے عبادت کریں گے تو یہ لڑکوں کی سائٹ کا منظر ہے وہاں سے یہ پورا ویو تھا یہ میرے ہسپن نے ویڈیو بنائی تھی اور میں لڑکیوں والی سائٹ پہ تھی وہاں پہ ویڈیو بنانا آلاو نہیں تھا تورسٹ اور ویلوگرز کے لیے انہوں نے الگ سے ایک ٹائم رکھا ہوئے جس میں ہم لوگ جا کے اپنی ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے صبح نو سے لے کر گیارہ بجے تک کی تو اس میں آکے آپ لوگ اپنی ویڈیوز وغیرہ جو بھی ہے بنا سکتے ہیں بٹ میں نے آج ہی بنائی کیونکہ مجھ آپ کو یہاں کا یہ ویو دکھانا تھا جس میں ہم سب نے تراوی پڑی نماز پڑی کتنا رش تھا کتنی رونک تھی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو وہ دکھانی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھ کے جب باہر آئے تو یہ باہر کا منظر تھا اور ابھی میں نے آپ کو دکھانا ہے یہاں کی عید کا منظر وہ جو منظر ہے نا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے بھی اپنی لائف میں یہ منظر پہلی بار دیکھا اور میں نے ابھی یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی حمد دے میں ہر بار عید کی نماز پڑھنے بھی آیا کروں گی اور تاکرات میں عبادت کیلئے بھی آیا کروں گی اللہ تعالی بس سب کی دعاوں کو قبول فرمائے سب کے گھروں کو آباد رکھے ڈھیروں ہشیاں دے ہماری تو یہی دعا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ عبادت کرنے کے بعد دراویاں بغیرہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ گھر واپس جا رہے تھے اور مین گیٹ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں پانچ منٹ لگ گئے کیونکہ رشت اتنا زیادہ ہو گیا تھا نا گاڑیوں کا کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے گھر کے لیے جانے کے لیے تیار تھے تو ٹریفک کافی زیادہ ہو رہی تھی تو پھر پولیس والے بھی کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ یہاں پہ رولز کو ماشاءاللہ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں سارے اور بہت اچھی بات ہے یہ کرنا بھی چاہیے اور پھر گھر پہنچنے کے بعد بھی ہم لوگ سوئے نہیں بس انتظار کر رہے تھے کہ جلدی سے صبح ہو ہم نے واپس فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاننا ہے تو پھر فجر کی نماز پڑھی ہم نے اور پھر گھر واپس آ کے سب نے اپنا ڈریس آف وغیرہ کیا اور رات کو ہی ہم نے اپنی پوری تھیاری کر کے رکھتی تھی نیو ڈریسز اب آیا شوز ہر چیز ہم نے رات کو ریڈی کر کے رکھتی تھی تاکہ صبح پرابلم نہیں ہو نماز کے لیے لیٹ نہیں ہو پھر ہم جلدی سے عید کی نماز کے لیے آگے اور نیکس جو منظر ہے وہ آپ لوگ خود ملائزہ کریں ملائزہ کریں یہاں پہ ہم لوگوں نے عید کی نماز عدا کر لی تھی اور سب ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے عید ویش کر رہے تھے ایک اتنا پیارا ماحول تھا رونک لگی تھی بس بہت انجوائے کیا میں نے اور آپ لوگوں کو بھی میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک ہو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ